ایران کی طرف سے اسرائیل پر اس بار جو حملہ ہوا اسے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے روکنے میں ناکام رہا یہ کہنا ہے کئی معروف امریکی نیوز اورگنائزیشنز کا واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی تجزیہ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حملے کے بعد کم از کم 20 مقامات پر آگ کے گولے اور دھویں کے بادل اٹھتے دکھائی دئیے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے یہ پتا چلتا ہے کہ تلہ بیب کی ائر بیس میں کم از کم ایک تباہ شدہ امارت دکھائی دی جبکہ بیس کی دوسرے حصے میں ہوائی جہاز کے ہینگر کی چھت میں ایک بڑا سراخ اور کئی گہرے گڑے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب این پی آر کا بھی اپنی ریپورٹ میں کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ اس سال اپریل میں کیے گئے حملے کے مقابلے میں اپنے اہداف تک پہنچنے میں زیادہ موثر دکھائی دیتا ہے اور ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی دو ائر بیسز پر گولہ بارود کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹوں کے مطابق فوج نے تسلیم کیا کہ حملے میں کئی فضائی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے تاہم اس نے کہا کہ کوئی تیارہ تباہ نہیں ہوا اور حملوں میں بنیادی طور پر دیکھ بھال کے علاقوں اور دفتری امارتوں کو نقصان پہنچا ہے ایسا کیوں ہوا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس سال اپریل کے مقابلے میں کچھ زیادہ کامیاب تھا اور اس کی وجہ میزائلوں کا زیادہ جدید ہونا ہے ماہرین کے مطابق اپریل میں جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے میزائلوں کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے آسانی سے مار گرایا لیکن اس بار ایران نے تقریباً 180 بیلسٹک میزائل دا گئے جس سے اسرائیل کے ایرو سسٹم پر زیادہ دباؤ پڑا اور تازہ حملے میں ایران نے اپنا جدید ترین ڈیزائن الفتہ ون بھی استعمال کیا جو انٹرسیپٹرز سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل سکتا ہے